سحی بخاری حدیث نمبر سینتالیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیرات ثواب لے کر لوٹے گا ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے اہد کا پہاڑ اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ ایک قیرات ثواب لے کر لوٹے گا سحی بخاری حدیث نمبر اٹھالیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے سحی بخاری حدیث نمبر انانچاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے وہ کون سی رات ہے اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاوں اور فلان فلان آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی ستائیسویں انتیسویں اور پچیسویں رات میں ڈھونڈا کرو